اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی ایک نعمت مجھے دی ہے کل سوال کیا جائے گا قیامت میں پوچھا جائے گا آنکھوں کو کیسے استعمال کیا تھا ایمان والوں کو کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کو جھکا لیں ہمارے گھر میں ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نظر کے ہاتھوں گرفتار ہوتا جا رہا ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے حیاء ایمان ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ حیاء ہی ایمان ہے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اس آنکھ کو اندھا کر لیں غیر محرم کی طرف دیکھنے سے اس آنکھ کو اندھا کر لیں لوگوں کی کمیہ تلاش کرنے سے وہ یا وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح خوبصورت ایک آیت ان کے دل کو ہلاتی ہے قل للمؤمنین یغبد من اب سارے ویحفظ فروجہم ایمان والوں کو کہو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں آنکھ میں حیاء آ گیا تو سارا جسم حیادار ہو جائے گا میرے رب کی طرف سے جہاں اتنی نعمتیں مجھے دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی ایک نعمت مجھے دی ہے ان آنکھوں سے نوازہ ہے آنکھوں کے دینے والے رب نے ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے وہ احکامات بھی مجھے اور آپ کو دیئے ہیں کیا چیز یہ آنکھ دیکھے گی دیکھنے کے لیے تو جب یہ آنکھ کھلتی ہے تو ہم سب کچھ ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی نگران مقرر نہیں ہے کہ اللہ کی چاہت والی چیزوں کو اگر میں نہیں دیکھوں گا تو وہ میری آنکھیں مجھ سے چھین لے گا ایسا معاملہ نہیں ہے میرے پہ چھوڑا ہے یہ کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا ہے انہ السمع والبسر والفعاد کل اولئے کا کان عنہ مسئولہ یہ جو میں کانوں سے سنتا ہوں جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو میرا یہ دل دھڑکتا ہے یہ سب کچھ ان کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا قیامت میں پوچھا جائے گا آنکھوں کو کیسے استعمال کیا تھا آنکھوں کو کس کے لئے استعمال کیا تھا میرے بھائیوں ان آنکھوں کے استعمال کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قل للمؤمنین یغض من ابسارہم ویحفظ فروجہم ایمان والوں کو کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کو جھکا لیں جب اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہاں آنکھ کو جھکا لیں نظر کو اٹھائیں اس وقت جہاں اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو اب میری دنیا کو دیکھو اور چیزوں کو دیکھو محرم سے جھکانا ہے یہ آنکھ ان نظرت تذرو فی القلب شہوہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ آنکھ سے شہوت دل تک پہنچتی ہے آنکھ سے یہ شہوت دل تک پہنچتی ہے اور پھر انسان کا پورا جسم اس پر عمل کرتا ہے آنکھ اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ کی قسم انسان کے آزار ٹھیک ہو جائیں گے آنکھ جھک گئی آنکھ میں حیاء آ گیا تو سارا جسم حیادار ہو جائے گا اور اگر آنکھ بے حیاء ہو گئی تو پھر اس جسم جسم کو حیاء میں لانے کے لیے کوئی اور طاقت نہیں ہے آنکھ کو آنکھ کو قابو کرنا ہے آنکھ اس نظر کو کنٹرول کرنا ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے یا رسول اللہ اگر یہ نظر غلطی سے کسی نام حرم پر پڑ جائے تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اپنی آنکھوں کو جھکا لینا اپنی آنکھوں کو جھکا لینا اور ابودعو شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ سے گزر رہا ہو اور اس کی نظر کسی نام حرم عورت پر پڑ جائے اور وہ اس خیال سے اپنی نظر کو جھکا لے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے پاس والے نے نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے نظر اٹھی اور اس نے اپنی نظر کو اللہ کے خوف کی وجہ سے جھکا لیا اللہ کے خوف کی وجہ سے جھکا لیا تو میرا نبی کہتا ہے اس کی زندگی کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ ماف کر دے گا وہ رب کون سا عمل ہے ایک سیکنڈ لگا آنکھ اٹھی اور پتہ نہیں لگا کہ یہ آنکھ جھکے گی کب آنکھ جھکی کس کے حکم پر اللہ کے خوف کی وجہ سے دل دہل گیا آنکھ جھکی میرے رب نے سارے گناہ ماف کر دیے جب نظر پاکیزہ ہو جائے گی تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا پھر دل میں جو چیز جائے گی ان آنکھوں سے ہوتے ہوئے جو تصور جائے گا وہ ایمان والا تصور ہوگا وہ حیاء والا تصور ہوگا ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں ابو ایوب سلمان بن یسار رحمہ اللہ صحابہ سے احادیث سنی ہیں بڑے محدث ہیں ان کا ایک لقب ہے یہ فقیح المدینہ کے نام پر مشہور ہیں بہت بڑے آدمی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی حدیث جب نقل کرتے ہیں تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سلمان بن یسار سے سنا ہے اور بڑے 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 حضرات ان کے شاگرد ہیں جو حدیث کی سند میں آتے ہیں یہ مدینہ سے نکلتے ہیں مکہ کی زیارت کے لیے ان کے ساتھ ایک دوست ان کا ساتھ چلتا ہے کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں راستے میں سفر میں بھوک لگتی ہے دوست کہتا ہے میں کھانا لے کے آتا ہوں وہ ان کے لیے کھانا لینے جاتا ہے اور یہ نوجوان یہ متقی شخص یہ حیادار سلمان بن یسار ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں ایک بدو قبیلے کی عرابیہ ایک خاتون بدو قبیلے سے آتی ہے اور وہ جب دیکھتی ہے یہ بہت خوبصورت قسیم اور حسین انسان نوجوان ہیں اور جب دیکھتی ہے تو ان کی طرف مائل ہوتی ہے ان کی طرف آکھے اپنا نقاب اٹھاتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب قصہ بیان کہا گھویا وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح خوبصورت لیکن ایک آیت ان کے ذہن میں ایک آیت ان کے دماغ میں وارد ہوتی ہے ایک آیت ان کے دل کو ہلاتی ہے قل للمؤمنین یغضو من ابسارہ ویحفظو فروجہم ایمان والوں کو کہو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اللہ کے خوف سے وہ اپنی نظر کو جھکا لیتے ہیں وہ کہتی ہے تجھے میری حاجت نہیں ہے تجھے میری ضرورت نہیں ہے وہ اپنی نظر کو یوں پھر بھیر لیتے ہیں پھر وہ اس طرف سے سامنے آتی ہے اور وہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں زور سے چیخ مارتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ تم مجھے بچا لے یا اللہ تم مجھے اس وطنہ سے بچا لے جب وہ عورت دیکھتی ہے وہ اور وہ ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے ان کا دوست آتا ہے کھانا وغیرہ وہ پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا تمہیں کیا ہوا تمہاری آنکھیں اتنی کیوں تمہاری آنکھیں نم ہیں اور آنکھوں سے جیسے تم روئے ہوئے لگتے ہو تو وہ قصہ واقعہ سناتے ہیں وہ دوست بھی رونے لگتا ہے یہ بھی رو رہے ہیں مکہ جا کے تواف کرتے ہیں تواف کرنے کے بعد سونے کے لئے اپنے حجرے میں جاتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے وہ یوسف جن جیسا حسین اللہ نے پیدا نہیں کیا نصف الحسن ایک روایت میں ربع الحسن اللہ نے یوسف کو دیا تھا اور وہ عزیز مصر والا واقعہ بھی ان کے ساتھ ہوا تھا تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں یوسف بن یعقوب ہوں تو وہ سلیمان رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ آپ وہ نبی اللہ کے نبی یوسف ہیں وہ کہتے ہیں ہاں انہیں کہا میں نے آپ کا واقعہ قرآن میں پڑھا ہے وہ عزیز مصر کی جو خاتون تھی عمرات عزیز تھی اس سے کیسے اللہ نے آپ کو محفوظ کیا وہ کتنا زبردست قصہ ہے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا قصہ بھی کوئی کم اچھا نہیں ہے کیا خوب تم نے کام کیا ہے اپنی جوانی کو بچایا ہے اور اسی پہ ان کی آنکھ کھلتی ہے میرے بھائیوں جب حیاء ہوتا ہے جب حیاء ہوتا ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے حیاء ایمان ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ حیاء ہی ایمان ہے حیاء کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور ایمان کے بغیر حیاء نہیں آ سکتا ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اس آنکھ کو اندھا کر لیں اس آنکھ کو اندھا کر لیں غیر محرم کی طرف دیکھنے سے اس آنکھ کو اندھا کر لیں لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے سے غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بچانا ہے ناجائز حرام چیزوں سے اپنی آنکھ کو بچانا ہے اور پھر دوسری چیز جس سے آنکھ کو بچانا ہے وہ لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے براہِ راست یہ بھی میرے رب کا حکم ہے لوگوں کے اندر کمیاں نہ تلاش کرو لوگوں کے اندر کمیاں دیکھنے سے بھی اپنی آنکھ کو میں اور آپ اندھا کر لیں جھکا لیں اپنی آنکھ کو جھکا لیں کیونکہ یہ نظر ہے جب اس آنکھ سے دیکھیں گے اس کمی کو دل میں لے کے جائیں گے پھر زبان اس کو بولنے لگے گی اور پھر سامنے والے کی زلط کے اسباب پیدا ہوں گے اور جس کو زلیل کیا جائے جس کو زلیل کیا جائے زلیل کرنے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے زلیل کرنے والا میرے رب کی نظر سے گر جاتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آج معاشرے میں آنکھ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے ہماری آنکھ غلط ہو گئی پوری دنیا کے باطل نے جو محنت کی ہے وہ میری اور آپ کی نظر پہ کی ہے کہ ان کی نظر کو خراب کر دو پھر ان کے ایمان کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی میں اور آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں میں اور آپ اپنے نظر کی حفاظت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا براہ راست حکم ہے اے ایمان والیو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اے ایمان والیو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو پھر دیکھو کہ کیا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے پھر دیکھو کیا محبت بھرا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اگر غلطی ہو جائے اگر کبھی نظر غلط ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لو فوراً اللہ کے سامنے گر جاؤ فوراً اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے سے غلطی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے سے غلطی ہو گئی تو میں نے اور آپ نے ہم سب نے مل کر ایک محنت کرنی ہے اور وہ محنت کیا ہے میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لوں ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے ان آنکھوں سے کیا نہیں دیکھنا اتنی خوبصورت آنکھیں میرے رب نے بنائی ہیں جو کھلتی ہیں تو ہمیں سارا جہان نظر آتا ہے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے میرا رب کہتا ہے میں نے جس کو آنکھیں نہیں دی ہیں کل قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا اتنی بڑی نعمت ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے کبھی ان سے پوچھو کہ ان کے کیا تصورات ہیں اور کیا احساس ہیں یہ آنکھیں موجود ہیں ہمارے پاس لیکن ان کا استعمال غلط ہو گیا آج ان کا استعمال غلط ہو گیا میرے گھر میں میرے بچے ہمارے بچے ہماری بچیاں ہمارے گھر میں ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نظر کے ہاتھوں گرفتار ہوتا جا رہا ہے اس بدنظری کے ہاتھوں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے میں نے اور آپ نے ہم سب نے اس تابعی کی طرح سلمان بن یسار کی طرح ہم ان جیسے نہ ہو سکیں ان کی نقل تو کر لیں کوشش تو کریں جھکانے کی پھر دیکھیں ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اس کو محفوظ کرنا ضروری ہے ورنہ یہ جہاں تک چلتی جائے گی جہاں تک چلتی جائے گی یہ فتنہ اور فساد پھیلاتی جائے گی اور اگلی بات آپ کو بتاؤں اور نظر رحمان کے طرف سے بھی ہے اگر اس کی حفاظت کر لیں گے تو پھر جس نے نظر کی حفاظت کی وجد حلاوت الایمان اسی لمحے مفسرین نے لکھا ہے جس نے اپنی نظر کو جھکایا اللہ کے خوف سے اسی لمحے اس کے دل میں ایک ایمان کی حلاوت مٹھاس پیدا ہوگی جس کو اس کے علاوہ اور کوئی جس کا ذائقہ نہیں چک سکتا میں اور آپ اس نظر غد البطر اس نظر کو جھکانے والے بن جائیں اس نظر کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں موسیقی